بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کے معلوماتِ آمہ کی پیچھے مصفرحین اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کتاب ہیں معلوماتِ آمہ جلدی سے آپ اس کو ساتھ ہی نکال بھی لیں ہم اس کا سبق نمبر ایک پڑھ رہے ہیں ہمارا وطن پاکستان اور آج میں آپ کو اس کا چوتھا جو سبق ہے وہ مکمل کرواؤں گی باب نمبر ایک کا تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم دہرائی کریں گے کہ ہم نے پچھلے سبق میں یعنی کہ سبق نمبر تین میں کیا پڑھا تھا جلدی سے کچھ سوالات کے جواب آد دیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مشہور کھانوں کے نام بتائیں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے کھانوں کے نام بتائیں کابلی پلاو اور چپلی کباب شاب باش اب آپ جلدی سے بلوچستان کے مشہور کھانا جو ہے اس کا نام بتائیں سجی شاب باش بلوچستان کے لوگوں کا لباس خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کتنا مختلف ہے کچھ چیزیں ہیں جو ان کی مختلف ہیں جلدی سے مجھے ذرا سوچ کر بتائیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ٹوپی کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پگڑی کا استعمال بھی کرتے ہیں بلوچستان میں بھی جو ہیں وہ لوگ بہت بڑی پگڑی جو ہے وہ پہنتے ہیں مختلف کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ واسکٹ کا استعمال کرتے ہیں جبکہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ گھیردار بہت کھلی سی شلوار کے ساتھ کمیز پہنتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ بلوچی کڑھائی والے جو شیشوں کی کڑھائی والے کرتے ہیں وہ پہننا پسند کرتی ہیں جبکہ خیبر پختون خواہ کی جو خواتین ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ بہت بڑی سی چادر جو ہیں وہ زیبتن کرتی ہیں تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ثقافتی تنوہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں پاکستان کا کہ کس طریقے سے ڈائیورس ہے کتنا جو ہے وہ مختلف ہے پاکستان کا کلچر مختلف علاقوں میں جو ہے وہ مختلف طرح کے لباس کھانے اور کھیل جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں تو پیارے بچوں آج جو ہے وہ ہم ثقافت جو ہے وہ زبان کھانے لباس کھیل اور تہواروں کا نام ہے جو کہ ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں مشہور ہوتی ہیں وہاں پر کچھ چیزیں اسی کو جو ہے وہ ہم ثقافت کا اس علاقے کی نام لے دیتے ہیں تو آج ہم گلگت بلدستان کی ثقافت پڑھیں گے کہ وہاں کس قسم کا لباس کھانا زبان اور تہوار منائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم آزاد جمع کشمیر جس کو جو ہے وہ جنت جو ہے وہ کہا جاتا ہے زمین پر اس کی ثقافت کے بارے میں بھی پڑھیں گے یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ وادی بھی بہت ہی حسین ہے تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم آج کا حاصلات تعلوم دیکھ لیتے ہیں آج بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کے اہم علاقے گلگت بلدستان اور آزاد جمع کشمیر کی ثقافت بیان کر سکیں گے تو پیارے بچوں سب سے پہلے اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں اے لوگوں زمین پر جو کچھ بھی حلال اور پاک ہے کھاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پیارے بچوں کیوں کہ ہم جب ثقافت کی بات کر رہے ہیں تو ہر علاقے میں کچھ مشہور کھانے ہیں ان کے تو اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں زمین پر میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور تمہیں چاہیے کہ حلال چیزوں کو چنو اور شیطان کا جو راستہ ہے اس کو نہ اپناو اور ایسی چیزیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو پیارے بچوں اسی اچھی اسی بات کے ساتھ ہم قبلت پڑھائی جو میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں ان کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے مجھے بتائیں کہ آپ کے صوبے میں رہتے ہیں شاباش آپ کے صوبے میں آپ کے اردگرد کون سی زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے شاباش آپ کے آس پاس کے لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں چیلنج اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے آپ اپنی کتاب میں گلگت پلتستان کی ہیڈنگ جو ہے اس کو کھولیں امید ہے تمام بچوں نے یہ صفحہ نکال لیا ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم ان کی جو تصاویر گلگت پلتستان کی ثقافت کے ساتھ دی گئی ہیں ہم ان کو بغور دیکھیں گے تو پیارے بچوں سب سے پہلے لباس کے اوپر گوھر کریں کہ خواتین جو ہیں وہ کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ کھلے سے جو کرتے ہیں وہ زیبتن کرتے ہیں کھانے کی اگر بات کی جائے تو گوشت کے ساتھ روٹی کی ایک دش ہے جس کو چاپ شروع کہتے ہیں یہ ان کی مشہور دش ہے تو چلے بچوں آ جائے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں آپ اپنی اونگلیاں وہاں رکھیں گے جہاں میں پڑھاؤں گی آپ کو گلگت بلتستان گلگت بلتستان گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں آدمی شلوار کمیز یا اونی چوگا پہنتے ہیں وہ ایسی چترالی ٹوپی پہنتے ہیں جس کے اوپر ایک پر لگا ہوتا ہے عورتیں شلوار کمیز اور رنگین فراک پہنتی ہیں عورتوں کے خاص ٹوپی بھی پہنتی ہیں اس ٹوپی کو ایرہ گی ٹوپی کہا جاتا ہے یہاں کی مشہور غزہ چاپ شروع ہے تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ اونی لباس یا اونی کرتا پہنتے ہیں جبکہ سر پر وہ ٹوپی پہنتے ہیں اور اس ٹوپی کے اوپر چترالی ٹوپی کے اوپر ایک پر بھی لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ رنگ برنگے فراک اور شلوار کمیز کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ کڑھائی والے کپڑے بھی ہوتے ہیں ان کے اور ٹوپی بھی پہنتی ہیں یہاں پر خواتین اور اس ٹوپی کو ایرہ گی کہتے ہیں یہاں کا جو مشہور کھانا ہے وہ چاپ شروع ہے جو کے روٹی اور گوشت کے کیمے کے ساتھ مل کر بنتا ہے جیسا کہ موڈرن دنوں میں پیزا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے روٹی کے اندر گوشت یا کیمے کو بند کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو تاوے پہ پکایا جاتا ہے اور اس ڈش کو چاپ شروع کہتے ہیں چلیں پیارے بچوں اب ہم ازاد جمہو کشمیر کے ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے تو پیارے ازاد جمہو کشمیر ازاد جمہو کشمیر میں مرد و خواتین زدہ ترشلوار کمیز پہنتے ہیں کچھ علاقوں میں مرد خواتین پیرن بھی پہنتے ہیں یہاں کے لوگوں کی مشہور گزہ گشتابے اور دالچاول ہیں کشمیری چائے یہاں کا روایتی مشروب ہے یہاں ہر سال میلہ سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں لوگ بہت عقیدت سے شامل ہوتے ہیں تو پیارے بچوں کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ شلوار کمیز زیادہ تر پہنتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چوہا نمال لباس ہوتا ہے جو مرد اور خواتین دونوں زیبتن کرتے ہیں جس کو پھیرن کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو بہت مجہور گزہ ہے وہ گشتابے ہے اور دالچاول بھی یہاں پر بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں ہر سال یہاں پر میلہ سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں لوگ بہت عقیدت سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں جو شخوروز سے حصہ لیتے ہیں تو پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ کشمیر کا پھیرن جو ہے وہ ان کا لباس ہے جو کہ مرد اور خواتین دونوں میں جو ہے وہ چوہا نمہ ہوتا ہے یہ ان کی جو فیسٹیول ہے یا جو ان کا تہوار ہے اس کی تصویر ہے جو کہ ایک عرص نمہ جو ہے مجھے تہوار لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کشمیر کو نقشے میں دیکھنا چاہیں تو برے صغیر کا نقشہ جو ہے اس میں ازاد جمع کشمیر یہاں واقع ہے یہ آپ کے کتابوں میں بھی دیا گیا ہے آپ بغور اس کو دیکھیں تو چلے بچوں اسی کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سرگرمی ایک ہم سارا انجام دیں گے ایک چارٹ پیپر لیں اور اس پر تصویر چسپا کریں اس کے بعد طلبہ سے کہیں کہ وہ تصاویر کی مدد سے پاکستان کی مختلف ثقافتوں کے ماں بین فرق بیان کریں تو پیارے بچوں اس طریقے سے جو ٹیچر ہے وہ انہی پکچرز کو جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتی ہیں اس کے علاوہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون کون سی ثقافت ہے خواتین جو اس سائٹ پہ اگر ہم پہلی تصویر کو دیکھیں تو پٹیالہ شلوار اور اس کے علاوہ دھوتی کرتا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کی ثقافت ظاہر کر رہے ہیں دوسری تصویر میں اجرک اور سندھی ٹوپی تو بہت آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سندھی ثقافت کو ظاہر کر رہے ہیں دوسری طرف دو تہوار ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں چند علاقوں میں اور رسوبوں میں آپ بہت اور دیکھ کے بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہے شندور پولو فیسٹیول خیبر پختون خواہ میں منایا جاتا ہے سبی میلہ بلوچستان میں منایا جاتا ہے شاباش اس کے علاوہ اگر کھانوں میں فرق کیا جائے تو ایک طرف گشتابے ہے اور دوسری طرف چاپ شورو ہے گشتابے کہاں پر کھایا جاتا ہے کشمیر میں شاباش اور چاپ شورو گلگت پلتستان میں اسی طریقے سے جو کلاس میں آپ یہ ایکٹیوٹی یا سرگرمی جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اب مشک کا وقت ہے جلدی سے اپنی کتاب میں یہ مشک تجزیہ کہ یہ مشک کھولے امید ہے تمام بچے اس کو کھول چکے ہیں آپ کو یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے ساتھ کچھ options دیے گئے ہیں آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے دائرہ لگا کر یا ٹک کا نشان لگا کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پاکستان کے صوبوں کی تعداد ہے 3 4 یا 5 نمبر 2 option 4 آپ اس طریقے سے اس کو مکمل کریں گے کشمیری خواتین کا لباس ہے اجرک فیرن کڑھائی والے کرتے نمبر 2 option درست option ہے سندھ کی کہ ثقافتی لباس کی پہچان ہے آپ کو تصاویر دی گئی ہیں اور آپ کو تصاویر سے دیکھنا ہے جہاں پر سندھی ٹوپی ہمیں نظر آئے گی نمبر 2 option درست option ہے پاکستان کا دار الحکومت ہے کراچی لہور یا اسلام آباد نمبر 3 option اسلام آباد شاباش اب ہم دہرائی کی طرف جب پڑھیں گے میرے بچوں تو آپ دیکھیں کہ گلگت پلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کی ثقافتوں میں فرق کیا ہے لباس میں فرق آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو مرد حضرات ہیں گلگت پلتستان میں وہ ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ انی لباس جو ہے وہ کرتا جو ہے وہ پہنتے ہیں جبکہ کشمیر میں جو ہے وہ فیرن کے نام سے جو لباس ہے وہ پہنا جاتا ہے جو کہ ڈھیلا ڈھالا سا کرتا ہوتا ہے اور بہت گرم کپڑے کا بنا ہوتا ہے جب غزا کی طرف ہم جائیں تو غزا جو ہے وہ گشتابے کھایا جاتا ہے کشمیر میں جبکہ چاپ شروع گلگت پلتستان میں اس کے علاوہ اگر ہم تہوار دیکھیں تو کشمیر میں میلہ سہیلی سرکال ہر سال منایا جاتا ہے چلیں بچوں اب جلدی سے گھر کا کام نوٹ کریں گھر کے کام کے لیے آپ یہ ورکشیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی ٹیچے سے پرنٹ فارم میں حاصل کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نام اور اپنا نام اور جماعت کا نام لکھیں گے اس کے بعد پاکستان میں ثقافتی تنوہ تو کڑھائی والا کرتا اور چترالی ٹوپی فیرن چاپشورو گشتابے سہیلی سرکار کا مزار تو پیارے بچوں آپ کو ورڈ وینک اوپر پہلے سے دیا گیا ہے نیچے جو ہیں وہ دونوں علاقوں کے نام لکھے میں ہیں آپ کو کھانے لباس اور تہوار جو ہیں وہ الگ الگ کر کے صحیح علاقے کے نیچے لکھنے ہیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے آج ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں پاکستان کے سوبوں اور علاقوں کی مختلف ثقافتیں اور جو اہم علاقے تھے وہ تھے گلگت پلتستان اور جمع کشمی جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر جن کے بارے میں ہم نے آج پڑا تو پیارے بچوں آزاد جمہو کشمیر میں کھانے میں گشتابے کھایا جاتا ہے گلگت پلتستان میں چاپ شروع آزاد جمہو کشمیر میں فیرن کا لباس پہنا جاتا ہے جبکہ آہ گلگت پلتستان میں کرہائی والے کرتے اور چترالی ٹوپی مشہور ہے آزاد جمہو کشمیر میں میلا سہیلی سرکار منایا جاتا ہے جو کہ ہر سال یہاں پر بہت عقیدت سے منایا جاتا ہے امید ہے بچوں آپ نے آج کا لیکچر بہت انجوئے کیا ہوگا اپنے ارگر کے لوگوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ